موسیقی دوستو اس وقت سعودیہ الائنس جو کہ بند ہیں اور ان کو کھولنے کا فی الحال جو اندیا ہے وہ ڈیٹ بائی ڈیٹ دیا جا رہا ہے کہ فلان ڈیٹ کو کھول دیں گے فلان ڈیٹ کو کھول دیں گے اور اس حوال سے کافی ہاری ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں کچھ تصدیق شدہ ویڈیوز نہیں ہیں بہارل ہم ان کو کچھ نہیں کہتے ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے ٹریول کنسلٹنٹ نہ تھے کہ ہونے جو ہمیں انفرمیشن گیدر ہوگی وہ انشاءاللہ آپ ت مکمل احمداری اور اچھا لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ٹکٹ نہ بک کرائیں تو لوگ پتہ نہیں کیا نہیں کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے یار ہماری کوئی اس میں نہیں ہے آپ بے شک دردہ ٹکٹ خرید کے بیٹھ جائیں جب وقت آئے گا نا جانے کا تو اس وقت آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ وہ بندے کیوں کہہ رہے تھے کہ ٹکٹ اس وقت آپ کا وہ ٹکٹ نہیں ایکسپ کیا جائے تھے یاد رکھئے گا جب کچھ حکومتی سطح پر کچھ مسائل بن جاتے ہیں تو اس وقت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سعودیہ گورنمنٹ کیا کرنے جارہی ہے آپ اگر نیوز پیپر ریڈ کریں دسکائی نیوز پیپر ریڈ کریں یو ایس اے کی جو نیوز پیپر ہیں یوکی کی نیوز پیپر ہیں ٹھیک ہے ان پیپر کو ریڈ کریں تو یہ کیا کہہ رہے ہیں سعودیہ کے بارے میں آنے والے دنوں میں سعودیہ کس طرف جا رہا ہے اگر آپ نیٹ سے وابست ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسریل کے ساتھ جو مت تحدہ اور مرات کے تعلقات ہیں ان میں کن سے کن تیزی آ رہی ہے حالیہ دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ کاف سارے دبائی سے لوگوں کو نکالا گیا جو اب سے ابو زیبی سے شادہ جمان کیوں نکالا گیا وہ اس لیے نکالا گیا کیونکہ اسریلی لوگوں کو جگہ دی جارہی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسریل کے لیے جسٹ ایک کارڈ بنا دیئے گئے یعنی ایک شناتی کارڈ کی ہے اسے ویزا کارڈ کا نام دے دیئے گئے جسٹ وہ کارڈ دکھاتے ہیں اور دبائی میں بھی انٹر ہو جاتے ہیں یعنی کسی بھی ملک سوری ریاست میں وہ انٹر ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی اسی طرح دبائی والے ابو زیبی والے اترحل جاتے ہیں تو ان کے پاس بھی وہ ایک کارڈ ہے وہ دکھاتے ہیں اور انٹر جاتے ہیں تو کوئی لمحہ پروسیس نہیں ہے تو یاد رکھے گا سعودیہ بھی اسی طرح شاید گار دے لیکن ابھی تک کوئی ہے نہیں لیکن اب اس نے انڈیا پاکستان یا شہائی ممالک کے لیے کیوں فلائٹس کو بند کی ہے زیادہ تر جو مسائل پیدا ہوئی ہے وہ انڈیا اور پاکستان ہے چلیں انڈیا کو تو سائٹ پر لگنے پاکستان کے ساتھ اس کے اتنے اچھو تعلقات ہیں تو پھر پاکستان کے لیے بھی اس نے فلائٹس کو بند کر رکھا ہے تو دوستو یاد رکھئے ٹکرس نہیں بنانا اس کے علاوہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کیا وایا بہرین جا سکتے ہیں تو کچھ لوگوں نے ٹریول کرنے کی کوشش کی ہے اب انہیں ڈپورٹ کی جائے گا ان کو سوچا جا رہا ہے کہ ان کو بلیک لسٹ کیا جائے تاکہ یہ مکمل بہین ہو اور مکمل یہ متحدہ عربہ مر پاکستان سعودیہ جانے کا سوچیں بھی نہیں تو دوستو یاد رکھئے ٹکٹ نہیں بنانا ٹریول کنسلٹنٹ ہیں ہمارے پاس جو انفرمیشن ہے وہ انتینٹک ہے جب تک ہم یہ لائنس کی کینا ہم نے ٹکٹ بنانا ہوتے جب تک ہم یہ لائنس سے کنفارم نہ کر لیں تو ہم ٹکٹ آپ کو نہیں دے دیں ٹھیک ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ٹکٹ زائر نہیں دو تو ویل ان گوڈ آپ کہیں سے بھی ٹکٹ پرچیز کر لیں اور دو مہینے بعد تین بہینے بعد جب فلائٹس اوپن ہوں گی تو آپ کے پ پاسٹوال ریڈی ٹکٹ ہوگا جو کمپنی کی ترو ہیں جو کمپنی کے انڈر ہیں لوگ ان کو تو پرشانی نہیں ہے پرشانی ان کو ہے جو بازات خود جنہوں جانے اب اس دوران کچھ لوگ ہوں گے جن کے پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہو جائیں گے پھر ان کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے تو یہ اس لیے یہ ہے کہ یار آپ کمزگم ٹکٹ سے تو بچ جائیں گے نا اگر پاسپورٹ آپ کا ایکسپائر ہوتا ہے پھر اسے رنیو کروائیں گے اور یاد رکھے گا یہ اسی طرح مسئلہ آپ کے ساتھ بنے گا جس طرح پہلے دبائی اور ابو زیبی والوں کے ساتھ بنو آئے آپ کو بھی اپروول کا مسائل کرنا پڑے گا یہ درپیش ہوگا مسئلہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کا ری ایکسٹ انٹری ویزا جو ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گا کامہ ختم ہو جائے گا وہ کیا کریں گے دیکھیں جب تک آپ نیا پاسپورٹ بنائیں گے تو آپ کی وہاں پہ امیگریشن کی طرف سے کوئی سٹیمپ نہیں ہوگی کہ آپ نے ٹرائول کیا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو کچھ مس مسائل کا سامنا کر یہ آنے والے دنوں میں شاید مسائل یا خوشکبریوں یہ آنے والے دنوں میں سٹیپ با سٹیپ پتہ چلتا جائے گا اور میں جو آپ کو انفرمیشن دے رہوں ہنڈرڈ پرسنٹ بڑی یہ تصدیق شدہ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جاری ہے مکمل رہنمائی کی جاری ہے جو ہمارے وہاں پہ دوست موجود ہیں ان سے ہم ملواد لیتے ہیں تو یہ اچانک کیوں فیصلہ بقایا ممالک جا رہے ہیں تو پاکستان اور انڈیا کیوں بہن ہیں تو دو ہال فلائٹس بند ہیں انہوں نے کہا پانچ مارچ یکم یعنی یکم مارچ کا بھی کہا ہے اب آنے والے ٹائم میں یہ اس ڈیٹ پہ جب پہنچتے ہیں نا تو یہ یہاں سے پھر ڈیٹ اکسٹینڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں تو یہ آپ مز سمجھا کریں کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی ایس طرح جھوٹ بہت ہے جھوٹ ہمیں یار بولنی کی ضرورت نہیں ہے جسٹ انفرمیشن دے رہے ہیں آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جسٹ ان کی ن موجود ہیں انگلیش میں موجود ہیں ایرابک میں موجود ہیں وہاں سے آپ کو اچھی رہنمائی مل سکتی ہے تو لہٰذا ویڈیوز سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے اس ویڈیو کے ذریعہ آپ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں اور آپ کو پتہ جل جاتے ہیں کہ اس وقت اپ ڈیٹ کیا ہے تو اس وقت اپ ڈیٹ یہ ہے کہ فلائلہ لینجز بند ہیں یکم تک انتظار کریں کچھ دن باقی ہیں پھر پانچ مارچ تک بھی انتظار کر لیں گے وہی ہم بتا چکے ہیں لیکن یہ یاد رک رکھئے گا یکم سے اور پانچ کے درمیان یہ ایکسٹینڈ کریں گے آئے دن کوئی نہ کوئی یہ مذاکرات کہتے ہیں اور یاد رکھئے گا یہ واحد گورنمنٹس ہیں متحدہ رمات کی کہ یہ جو فیصلہ کرتی ہیں اس پر عمل بھی کروا دی ہیں یہ ایشیائی ممالک نہیں ہے پاکستان ایڈیا کے قانون ہے تو بس ٹھیک ہے ہم شارٹ کٹ کے چکر میں یاد رکھئے آپ بہتر ہیں پھرتے ہیں ممالک لیکن وہ عمل کروانا اچھی جانتے دو ہمیں یاد رکھئے دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈ ٹریول اینڈ ٹور کی ویب سائٹ کو ضرور جوائن کیجئے جہاں پر آپ کو کافی ساری ٹکٹ کے حوال سے اور اس سے متعلقہ ایلائنز کے حوال سے کافی ساری جو انفرمیشن ہے وہ ملتے رہیں گی اللہ حافظ